شکر بزار بندے بن جاؤگے اللہ کا شکر بجالہ ہوگے یعنی آمان کروں گے اور ایمان رکھو گے اکتہ اس کے اوپر تو اللہ تبات اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا کیوں عذاب دینا ہے عذاب نہیں دیتے اللہ عذاب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے حصول طریقہ یہ بتا ہے بنائے ہیں ایسا کرو گے تو ایسا ہو گئے جہاں عذاب ہے انسان خود اپنے لئے کچھنچ کر لائے گا اس کو کئی طریقے سے سمجھائے سمجھنے والوں نے مزاج میں سستی چل دیں خرابی تکری اب یہ چیز آگے بڑی آپ کو بیماری منڈالی ایک دم سے بیماری نہیں آئی بیماری مجواد کے ساتھ آئی اب جائیں گے کب بیماری جائیں گی تو وہ جا مزاج کی خرابی بھی ختم ایسا آئی تھی پھر ایسا جائیں اس لئے سب سے پہلے طریقہ بتا ہے کہ تعبہ کرو اس کو چھوڑ دیں اب اپنی زندہ یہ طریقے میں اسلا والا پہلوں اختیار کرو پھر اللہ کیوں پر پورا ایخین مضبوطی کے ساتھ اختیار کر کر اپنے دین کو اللہ کے لئے مخلص کر دیں نیچے سے اوپر تاکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اب تم کو عذاب کی بھی دے گا عذاب خود انسان چھوڑ کر لاتا ہے اس پہ لوگ کی کئی وزاد گزری بھی پھر آئی کس بندے پر ہم نے دیا دیتی کہ ظلم کیا آزاد دیا ولیکن کانوان پر سمیز بیمون خود لوگ اپنے ہاپ کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں چاکو لیتا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کو کٹا اللہ میرا ہاتھ گھڑ گیا نہ کیوں آپ نے چاکو لیتے چلا اس لئے کٹا ہو آپ نے کھش کر لیا چاکو سے کٹے اور تکریف نہ ہو یہ خلاف فترت ہے خلاف طریقہ ہے خلاف عادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وَقَانُ اللَّهُ شَاكِرٍ عَلِيمًا اللہ کے ناموں میں ایک شاکر کس اعتبار سے تمہارے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں تمہارے تھوڑے عمل کو خبول کر کر زیادہ عجر عطا فرماتے ہیں تمہاری ایک نیکی پر دس نیکیا جتنا اخلاص بڑھیں گا عدد بڑھتے چلتا ہے دس سے بڑھ کر سو تک بھی ذکر ہے دو سو کا ذکر ہے تیت سو کا ذکر ہے سات سو کا ذکر ہے عدد سے لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جتنا مخلصوں کا عدد بیسیون جگہ پر ماندیا کہے جگہ یا رضو فمیہ شاہو کے غیری حصہ عطا کرتا ہے جس کو جتنا چاہے بے حصاب اپنی شان سے عطا کرتا ہے جو اس کی شایان شان کو ملغوظ رکھ کر کرتا ہے اللہ کے لئے اور یہ کس کو کتنا عطا کرنا ہے علیمان اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو خوب جانتا ہے تمہارے نیتوں کو خوب جانتا ہے تمہارے عمل کے پیچھے تمہارا ارادہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جب جانتے ہیں تو ضریبی کمی نہیں کریں گے اگر یہ کمی کریں گے یہ ضرور پہلا ہے اور جتنا گناہ کیا اس سے زیادہ عذاب دیں گے یہ ضرور پہلا ہے اپنے غفت کو جانو پیٹانو اللہ تعالی بندوں کے پر ظلم و زیادت ہی نہیں فرماتے نیک عمل کرنے پر اس کے نیکیوں کے سواب کو کم نہیں کرتے بلکہ حسابہ کرتے ہیں اولین عمل ہونے کے اوپر عذاب اتنا ہی برا دیتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں اس سے بڑھ کر زیادہ نہیں دیتے یعین و عدل و عصاب کے ساتھ تمہارا رب تمہارا ساتھ آپ کرتا ہے اور ہمیشہ تمہارا رب تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے تو اللہ تعالی کے حاضر و ناظر ہونے کو سمجھ کر زندگی کے ہر پہلو میں فتا مسلمانوں سے کہلانے والے مسلمانوں سے مسلمانوں کی زندگی کے اندر پوتاہیوں کی وجہ سے بدعمالی کی وجہ سے جو ایمان کی خرابی پیدا ہوتے چلی ہے یہ درجہ آگے نفاق کو پہنچاتا ہے جو انسان کے لئے حلاقت و بربادی کا باعث ہے دنیا میں عارضی طور پر صحیح آخرت میں مستخل طور پر اس سے بچو یہاں پر ایک مضمون مستخل طور پر ختم اسی مضمون مانا کے لئے پارے کا اختتام بھی اس پر رکھا گیا ہے کہ پاروں کی ترتیب مذہبی نہیں ہے آگے سے انسانی زندگی کا ایک اور پہلو جو ایمان کے اندر غفلت سے کام لیتے ہوئے زباد جیسی چاہے چلانے لگ جاتا ہے اس صرف تلمہ ہدایت اور رہنمائی اگلی آنے والی آئے پہ سلام اللہ موسیقی